رمضان مبارک ہم گزار رہے ہیں یہ یاد رکھیے بہت ہی قیمتی لمحات ہے اگر یہ گزر گئے تو دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آنے والے دوبارہ مجھے اور آپ کو یہ چیزیں نہیں ملنے والی یہ وقت نہیں ملنے والا لہذا آپ اس کی اہمیت کو سمجھئے اور اس کو ضائع کرنے سے بچئے اور یہ کوشش کرئے کہ کسی طرح اللہ رب العالمین کو رازی کر کے اپنے آپ کو اس جنت کا مستحق بنا لیں جو اللہ رب العالمین نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کیا ایسے شخص پر جو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ پائے لیکن اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے سوچئے اگر ہم رمضان مبارک کا مہینہ پا رہے ہیں اور اس میں وہ اعمال انجام نہیں دے رہے ہیں جو ہماری مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں جو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتے ہیں جو ہمیں جہنم سے بچانے کا سبب بن سکتے ہیں جو ہمیں جنت میں داخلے کا سبب بن سکتے ہیں اگر ہم رمضان مبارک کے مہینے میں ان سارے کاموں کو نہیں کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے کیا فائدہ ہے ہمارے رمضان مبارک کے مہینے کو پا کر کے ہم ویسے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم پہلے گزار رہے تھے ابھی تقریبا ہم نے کئی دن رمضان مبارک کے گزار لیے ابھی آدھا رمضان گزرنے کے قریب ہے سوچی اگر ان دنوں میں اگر ہم نے اپنی زندگی کا روٹین نہیں چینج کیا اپنی زندگی کا جو طور طریقہ ہے وہ نہیں چینج کیا تو کیا فائدہ ہمارے روزے کا ایسا تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا روٹین چینج کرے ہم اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ ہر ہر وقت اس کو قیمتی سمجھے اور مکمل ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کیجئے ہر وہ کام کیجئے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے ہر اس کام سے بچئے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو یا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہو ایک بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ جب ہم رکھ رہے ہیں مکمل تو ہر وہ چیز جو ہمارے روزے کے لیے نقصان دے ہو یا شک ہے اس بات میں کہ اس سے ہمارے روزے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے اس سے ہمارا روزہ خراب ہو سکتا ہے اگر چیز کے تعلق سے شک بھی ہو تو اس سے دور رہیے اس سے بچئے اپنے الفاظ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھئے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے دیکھئے ہمت نہیں ہمیں آپ یہ مجھ سمجھئے کہ بہت مشکل ہے ان چیزوں سے بچنا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا وَسْتَعِنْ بِاللَّهُ وَلَا تَعْجَزْ کہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ ہو آپ اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اپنا کام آپ انجام دیتے رہو میں اور آپ اپنا کام انجام دیتے رہیں لہذا یہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تب جا کر کہ گویا ہم رمضان اور مبارک کا مہینے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں اسی طرح جب ہم ہر اس ایسی چیز سے بچ رہے ہیں جس سے روزے کے ختم ہونے کا شک ہوتا ہے یا جس سے روزہ خراب ہونے کا شک ہوتا ہے جب ہم اس سے بچ رہے ہیں تو ہر ایسی چیز جو روزے کو خراب کرنے والی ہے اس سے بچیں عام طور پر سہری میں لوگ یہ دھیان نہیں رکھتے ہیں چونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے اس لئے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے ہم روزے کے معاملے میں یہ خیال نہیں رکھتے ہیں کہ روزے کی جو ہماری سہری ہے سہری اس کا ایک وقت متعین ہے اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے ایسے کرتے ہیں کہ ازان ہو جاتی ہے وہ چائے پیتے رہتے ہیں وہ کافی پیتے رہتے ہیں یا جو نشاور چیزیں استعمال کرنے والے ہیں پہلے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن اس کے باوجود اخصوص کی بات یہ ہے کہ وہ ازان ہونے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے وہ سگریٹ گھٹکا وغیرہ کھا کر کے جلدی جلدی کلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے حتیٰ کہ انسان کے روزے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور اگر آدمی جان مجھ کے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال ازان دے رات میں تو تم کھاؤ اور پیو یعنی سہری کرو حتی ینا دیا ابن ام مکتوم یہاں تک کہ ابن ام مکتوم جو ہے ازان دے دے یعنی حضرت بلال کی ازان سے سہری شروع کرو ابن مکتوم کی ازان پر سہری ختم کر دو اب اس کے بعد سہری آپ کو نہیں کرنا ہے آگے نہیں کھانا پینا ہے تو ایسا سمجھی آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ازان کے بالکل جسٹ وقت پر اٹھے ہیں اور جلدی یلدی زیادہ کھانا ڈال لیتے ہیں تاکہ پورا کھانے تک ازان بھی ہو جائے تب بھی آرام سے کھاتے رہیں یاد رکھئے یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے جو آپ کر رہے ہیں لہذا جب ہم رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو پایا ہے ہم نے تو اس کی حفاظت کریں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے وہ چیز دیتا ہے اور یہ ہر رات ہوتی ہے لہذا رمضان مبارک کی بھی رات چل رہی ہے آپ اس میں بھی مانگئے آپ اس میں بھی اللہ رب العالمین سے سوال کیجئے اللہ رب العالمین سے طلب کیجئے یقیناً میرا رب مجھے اور آپ کو دینے والا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں بس مانگنے والوں کی کمی ہے کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہے اللہ رب العالمین کا ذکر چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے حالت روزے میں آپ کرتے رہے تو یہ جو فرصت کا موقع ملہ ہے نا رمضان کا اس سے فائدہ اٹھائے اس کو زائے ہونے نہ دے ورنہ یاد رکھی اگر ہم نے اس رمضان مبارک کے مہینے کو زائے کر دیا تو ہم بھی اسی وعید میں شامل ہو سکتے ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو رمضان مبارک کا مہینہ پانے کے بعد اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو میں اور آپ ہر وہ عمل انجام دیں جس سے ہماری مغفرت ہو سکے جس سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو سکے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جیسے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں